اسلام علیکم میں آل ویورز میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ہائیلائٹ ٹیکنیکس کہ میں نے آج اپنے کسمر پر ہائیلائٹس کس طرح سے اپلائے کی ہیں کس طرح سے اتنی خوبصورت سی لک کریٹ کی ہے ہائیلائٹس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں آج میں نے یہاں پہ ٹو ٹیکنیکس کو یوز کر کے اپنے کمپلیٹ ہیئرز میں ہائیلائٹس کی ہیں اس کا کمپلیٹ میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے آپ میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کومنٹ شیئرز ضرور کیجئے یہاں پہ میں نے کیونے برینڈ کا یوز کیا ہے کیونے کا بلانڈر پاوڈر اور کیونے کا ہی فورٹی والیم اور اس کو میں نے ڈبل ریشو کے ساتھ یوز کیا ہے انہیں اب ہم نے مکس کر لینا ہے مکسنگ ہم نے بہت اچھی سی کرنی ہے وہ اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹلی نہ بنے کوئی لمس نہ بنے اور بہت ہی سمودھ سا مٹیریل ہمارے پاس ریڈی ہو جائے اب میں نے اپنے کلائن کے ہیرز میں ایئر تو ایئر پارٹیشن کر لینی ہے فورس سیکشننگ کرنے کے بعد میں نے اپنے فورس سیکشن کو پین اپ کر لیا ہے اب میرے تین سیکشن تین پورشن ہیرز میں پین اپ ہیں اور بیک سے میں نیپ ایریا سے سٹارٹنگ کر رہی ہوں نیپ ایریا سے میں آج یہاں پہ سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ اپنی ہائیلائٹس کروں گی یہاں پہ میں نے جو اپنا فرس سیکشن فرس پورشن اٹھایا ہے اس میں میں نے سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ اپنے ہائلائٹس ہیئرز کو اٹھایا ہے جن کو میں نے فائل پیپر کے اوپر رکھ کے انہیں میں اپنا وہی ڈی کلر مٹیریل جو میں نے ابھی مکسنگ آپ کے سامنے ریڈی کی ہے اسی کو اپلائے کر رہی ہوں روڈ سے ہافن چھوڑ کے ہم نے اس کی اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے اور اس کو اپنے ٹپس تک اچھے سے اپنے ہائرز پر اپلائے کر دینا ہے جو ہمارے ہائرز فائل کے اندر موجود ہیں ان کو اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں نے فائل کو کلوز کر دیا ہے نیکسٹ میں اپنا سیکشن نکال رہی ہوں اور وہ ہی میں نے سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ اپنا سیکنڈ سیکشن بھی اٹھایا ہے اور اس کو فائل پیپر کے اوپر رکھیں اسی طرح سے برش کی ہیلپ سے اچھے سے مٹیریل کو اپلائے کر دینا ہے روٹ سے لے کے ٹپ تک ہم نے اپنے ہائرز پر اچھے سے ڈی کلر کو اپلائے کرنا ہے جن ہائرز پر آج میں ورک کر رہی ہوں وہ اچھے خاصے لیندھ ہی ہیں اس لیے میں جب اس کو ڈی کلر اپلائے کر رہی ہوں تو میرا فائل پیپر سے ایکسٹرا میرا بال لیندھ میں زیادہ ہے میں دوبارہ سے اس کو اسی کے اوپر فولڈ کر لوں گی اور دوبارہ سے ڈی کلر کو اپلائے کر کے اچھے سے بلینڈنگ کے بعد میں اپنی فائل کو کلوز کر دوں گی نیکس میں پھر اپنی ہائرز میں سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ فائل کو اپلائے کروں گی اس طرح میں نے اپنے کسٹمر کی رائٹ سائیڈ پہ اپنی سکس فائل کو اپلائے کر دیا ہے وہ بھی نئے پیریہ کے اندر نئے پیریہ کے اندر رہتے ہوئے میں آگے بڑھتی جاؤں گی اور اپنے ہائرز پہ اسی طرح ڈی کلر اپلائے کر کے اپنی فائلز کو کلوز کرتی جاؤں گی نیکس اب میں رائٹ سائیڈ پہ بھی اسی طرح سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ بال اٹھاتی جاؤں گی اور اپنی فائلز کو کور کرتی جاؤں گی اسی طرح یہ رائٹ سائیڈ کی ساری ہائرز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں لیفٹ سائیڈ میں نئے پیریہ پہ کام کروں گی لیفٹ سائٹ پہ بھی میں نے اسی طرح سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ بال اٹھاتے جانا ہے اور مکسنگ مٹیریل کو اپنی فائل پہ اپلائی کرتے جانا ہے اس طرح میں اپنے سارے ہیئرز کو کور کرلوں گی یہاں پہ میں اپنی سٹوڈنٹ کو کلاس بھی دے رہی تھی اور اپنے کلائنٹ کا ورک بھی کر رہی تھی اس لئے میں نے اپنے سٹوڈنٹ کی پریکٹس کے لیے اپنے کلائنٹ کے ہیئر میں باری باری سب سٹوڈنٹ سے ایک ایک فائل پلائی کروائی ہے موسیقی 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 نیہ پہ ریا کی تمام فائلز ہمارے ہیئرز میں اپلائی ہو چکی ہیں اب ہم کرون ایریا پہ آگے ہیں کرون ایریا پہ اب میں یہاں پہ ویونگ ٹیکنیک کا استعمال کروں گی اور اپنی ویونگ کے ساتھ اپنے ہیئرز کو اٹھاؤں گی اور ویونگ ٹیکنیک کے ساتھ میں اپنے ہیئرز کو اٹھانے کے بعد ڈیکلر مٹیریل ان پہ اپلائی کروں گی اور اچھے سے فائل اپ کر دوں گی فائل کو کلوز کر دوں گی اب میں اس کے بعد فرنٹ سائٹ پہ اپلائی کروں گی کہ اپنی فائلز کو اور فائلز میں ویونگ ٹیکنیک کے ساتھ یوز کروں گی نیپ ایریا کے بیک ہیئرز پہ میں نے سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ فائلز اپلائی کی ہیں اور فرنٹ ایریا پہ اور کرون ایریا پہ جو میں نے ایک فائل اپلائی کی ہے وہ میں نے ویونگ ٹیکنیک کے ساتھ ہم ان دونوں ٹیکنیک کے ساتھ آج میں نے اپنے کلائنٹس کے ہیئرز پہ ورک کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا ہیئر بہت لیندھی تھا کیونکہ لیندھی ہیئر کے اندر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہم ویوینگ ٹیکنیک کے ساتھ بیک ایریا کو کبر کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ وولیوم آئیز ہائی لائٹ ہمیں شو نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے میں نے بیک سے انہیں سلائسنگ ٹیکنیک کا یوز کیا ہے اور فرنٹ ٹاپ ایریا پہ میں نے ویوینگ کے ساتھ کام کیا ہے کیونکہ جب مکس اینڈ میچ ہوں گے ہمارے ہائی ہائی لائٹس تو بلکل وولیوم آئیز ایک جیسا ایک ویل ریزرٹ دے رہے ہوں گے آئی ہوپ سو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فول ہونے والی ہے جنہیں ہائی لائٹس کے اندر یلو لائٹس کے اندر پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں ڈی کلر مٹیریل یا ڈی کلر ریشو بنانے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہوتی ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہیلپ فول ہونے والی نیکسٹ اب میں نے جو فائلز بیک پر فرس میں اپلائی کی تھی یعنی کہ نیپ اریا پر جو میں نے پہلے اپلائی کی تھی فائلز ان پر میرا کلر آ گیا ہے میکسیمم ٹوانٹی ٹوانٹی فائف منٹ میں میرے ہیئرز پر اچھا سا ٹین لیول کا ڈی کلر ہو گیا ہے اب میں ان فائلز کو نکال دوں گی کیونکہ مجھے اپنے کلائنٹ کے بیس کلر کو چینج نہیں کرنا فائل اوپن کرنے کے بعد جہاں مجھے ٹین لیول کا ہیئر مل رہا ہے میں ان فائلز کو اوپن کر رہی ہوں اور میری ہیلپ پر ساتھ ساتھ سپنج کی ہیلپ سے ان ڈی کلر مٹیریل کو اس بال سے ہٹا رہی ہیں کلین کر رہی ہیں سپنج کی ہیلپ سے سپنج ہم نے یہاں پہ ویٹ یوز کی ہیں اس کے بعد اب مجھے اس فائل کے اندر اپنا ٹین لیول کا ہیئر نہیں ملا فنگر سے میں نے دوبارہ بال کو بلینڈ کر دیا اور فائل کو کلوز کر دیا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں اس فائل کو دوبارہ سے چھوڑ دوں گی نیکس جب مجھے ٹین لیول کا ہیئر اچیو ہو جائے گا تو میں اسے ریموو کر دوں گی اب مجھے ہیئر کی گلوسنگ کے لیے 9.1 نمبر کیوں نے میں یوز کر رہی ہوں ون بائی ون کی ریشو سے اور والیم میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ٹین نمبر ٹین نمبر کے ساتھ میں نے اس کا ریشو ریڈی کیا ہے اور میں ان ہیئرز پہ اپلائی کروں گی جن پہ میں دیکلر کیا میکسنگ کرنے کے بعد میں اب ان ہیئرز پہ ٹوننگ کر رہی ہوں ا مرے دیکلر ہے فنگر کی ہلپ سے میں برش سے پہلے میں نے اچھے سے ہے کیا ہے اڈی کلر پہ اور اس کے بعد فنگر سے میں اچھے سے ان کو ملسیل فائی کر رہی ہوں اچھے سے بلننگ دے رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے کسٹمر کی وش کے مطابق میں نے مر boleh کلور کو چینج نہیں کرنا ٹوننگ میں جسٹون ہی ہیئرز پہ کروں گی جو ہمارے دیکلر ہے امرے کے بوروں بعد میں اسے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی 30 منٹ کے بعد میں اس کلر کو واش کرواؤں گی ڈی کلر کرنے سے ہمارے بال ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے موسٹر کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی بھی اچھے ماسک کا یا پھر کنڈیشنر کا یوز کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں کالیجن ماسک کا یوز کر رہی ہوں جسے ہمارے بالوں میں ایک سمودھ شائنی لک آ جائے گی اور بال ہمارا ڈیمیج بھی نہیں ہوگا ہیئر ماسک کو اپنے ہیئرز میں ٹین منٹ کے لیے اپلائے کر اور اس کے بعد اسے سادے پانی سے واش کر لینا ہے واش کے بعد ہم اپنے کلائن کے ہیئرز میں ڈرائر کر رہے ہیں اور اس میں ایک فینشنگ لک کے لیے ہم اپنے ہیئرز کو سٹریٹننگ کر رہے ہیں سٹریٹننگ کے بعد ہماری فائنل لک ریڈی ہے کیسی لگی آپ کو فائنل لک ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو آپ کو ورک کیسا لگا میں نے بہت ہی سمپل اور آسان لفظوں میں آسان طریقے کے ساتھ اپنے میتھرز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو میرا میتھرز پسند آئے گا آپ بھی اس ٹیکنیکز کا استعمال کر کے اپنے ہائیلیٹس کو بہت ہی بہترین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے آپ پہ ہائیلیٹس کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے کومنٹ سیشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ میرا کس قسم کا ورک دیکھنا پسند کریں گے آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس طرح کے ٹیٹوریلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی